بہن بھائیوں کو قتل کرنے والا بیٹا گریفتار ویپ نیوز 26 دسمبر 2013 دوسری شادی کے رنج پر بیٹے نے ماں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا کیوں؟ ماں نے دوسری شادی کر لی تھی شوہر چند ماہ پہلے فوت ہو چکا تھا یہی کہیں گے عدد گزار کے اس نے شادی کر لی خبر یہی ہے کہ بیٹے کو ماں کی یہ شادی سمجھ میں نہ آئی اس نے ماں کو قتل کر دیا کیوں؟ کیوں قتل کیا؟ کیا ماں کو یہ حق کا حاصل نہیں تھا آپ کی؟ کیا شریعت متحرہ نے کیا آپ کی ماں کو یہ حق نہیں دیا تھا وہ اپنی عدد وغیرہ گزارنے کے بعد جو شریع احکامات ہیں اس کی بجا عبری کے بعد دوسری شادی کر کر اپنا گھر بسا دی یہ باپ کو وہ لوگ قتل کر دیتے ہیں دوسری شادی کر دیتے ہیں کیوں بھائی؟ کیا آپ کے والد صاحب کو یہ حق حاصل نہیں تھا؟ کیا آپ کی ماں کے انتقال کے بعد وہ دوسری شادی کر لے؟ بلکہ ایک وقت میں مرد کو تو چار کی اجازت ہے اس کے شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے سمجھانے کے لئے اس کا رہا ہوں آپ کو کیا پرابلم ہے بھائی؟ کیا مصلاح ہے آپ کو؟ کیوں بھرے ماں باپ کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں؟ ان کی خوشیوں کی راہ میں ہیں؟ ان کے سکون ان کی راہت کی راہ میں ہیں؟ کیا ان دنوں کے لئے ماں باپ نے آپ کو بڑا کیا تھا؟ ماں باپ نے آپ کو آپ کی پرورش کی تھی؟ اور اگر بالفرض کوئی غلط کام کر بھی لی ہے ماں باپ نے آپ کو قتل کرنے کی ان کو عذیت دینے کی ان کو عزا دینے کی اجازت دی کس نے آپ کو Who are you؟ اب ہیں کون اپنے ماں باپ کو تکلیف دینے والے عزا دینے والے ان کو ستانے والے ان کے ساتھ زبان درازی کرنے والے اور ماذا اللہ قتل تک آ گئے اب آپ قتل کر دیا ماں کو ایسی ہی قتل کی داستان پچھلے دنوں ہمیں پتا چلی ہمارے مدنی چینل کے اسلامی بھائی اس کیس کے جو تفتیشی افسر ہیں پلیس انسپیکٹر ہیں ان کے پاس پہنچے ان سے ساری معلومات لی آج ہم نے اپنی اس خبر میں اس انسپیکٹر کے جو بیان ہیں وہ اور جنہوں نے قتل کیا نا ان کے بیانات بھی آج ہمارے اس مدنی خبروں کا حصہ ہیں آئیے دیکھتے ہیں پھر انسپیکٹر کے بیان اس کو پہلے سنتے ہیں اس میں دیکھیں کیا کیا باتیں بیان ہوتی ہیں اور کسی عجیب و غریب یہ داستان ہے اور پھر آپ کو میں تھوڑی در کے بعد لے جاؤں گا ان کے پاس جنہوں نے اس بات کا اطراف کیا کہ ہم نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے پھر انسپیکٹر کا بیان میرا نام سید انوار حسین بخاری ہے ایسا یوں ہوں پچیس فروری کو تقریباً دن گیارہ بجے ایک مجھے کال ملی تھی ایک عورت جس کو بتایا گیا تھا کہ انتقال ہو گیا ہے لیکن جب ان کے عزیز رشتہ دار خواتین نے اس کو غسل دیا ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کی نیچرل ڈیتھ نہیں ہے بلکہ اس کو قتل کیا گیا ہے جب موقع پہ گئے تو وہاں پہ گھر میں دیکھا ایک خاتون جس کی ناش جو ہے وہ کفن میں لپٹی ہوئی تھی معلومات کی تو پتہ چلا ہے کہ ابھی نماز زہر کے بعد ان کا جنازہ ہونے والا ہے غسل کفن ہو گیا ہے تو وہاں پہ جو خواتین تھی میں نے ان سے معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے اس کو غسل دیا ہے غسل کے دوران اس کے جسم پہ مختلف حصوں پہ تشدد کے نشانات ہیں اور خاص کر کہ اس کے گلے میں جیسے پھندہ لگا جاتا ہے ایسے رسی یا کوئی تار وغیرہ ڈالنے کے وہ نشانات ہیں اور باقی عزیز رشتہ دار جو ان کے تازیت کے لئے ہیں تو ان سے معلومات کی تو مجھے ایک بات پتہ چلی کہ یہ جو خاتون فوت ہوئی ہیں ان کی اور ان کے بیٹے کے درمیان اسی مکان کے تنازے سے پانچھے مہنوں سے کوئی تنازہ چلا ہوگا تھا اور ان کے رشتہ داروں نے ان کے آپس میں صلح وغیرہ کروائی تھی اور ایک ریٹن کو ہی لکھا گیا جس میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ مکان تو اس خاتون کے بیٹے کا ہے مگر جب تک خاتون زندہ ہیں وہ اسی مکان میں رہیں گی خاتون کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کو بے سکتا ہے وہ اس کو رکھے یا کچھ بھی ہے تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا میں نے ان کے بیٹے کو بلا لیا اور سوال جواب کیے اس کے متعلق تو مجھے وہ صحیح جواب نہیں دے رہا تھا کبھی کچھ کبھی کچھ اور اس طرح کے میرا شک بڑھتا گیا بلکہ یقین تک میں پہنچ گیا کہ یہی اپنی ماں کا قاتل ہے مجھے اطلاع مل گئی کہ یہ مرڈر ہے اور ایفی آر بھی کٹ گئی ارسٹ کرنے کے بعد جب تھانے پہ لیا تو اس نے بتایا کہ میرا ایک پارٹنر ہے میرا اس میں میرا ساتھی ہے میرا بھانجا ہے دونوں سے تفتیش کی تو یہ پتہ چلا کہ ان مامو بھانجے نے آپس میں مشاورت کی تھی اطوار والے دن وہ یہاں پہ تھا اور اپنے مامو کے ساتھ ہی اس نے رات گزاری اور انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہم ایک دو دنوں میں اس بڑھیا کا کام کر دیں گے انہوں نے ایک بجلی والی دکان سے بجلی کی تار بھی خریدی صبح جب یہ اٹھے ہیں ناشتے واشتے کا ٹیم تھا ناشتہ انہوں نے بھی کیا نہیں تھا ملزم نے مجھے بتایا کہ میری والدہ کپڑے استری کرنے کے لئے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی ہم دونوں گھر میں موجود تھے پلان ہمارا بنا ہوا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے صرف ہم موقع دیکھ رہے تھے وہ موقع ہم نے دیکھا کہ وہ کپڑے استری کر رہی ہے تو ہم دونوں نے مل کے جیسے وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی کپڑے استری کر رہی تھی ایک دم اس کی گردن میں ہم نے تار ڈال دی اور تار ڈالنے کے بعد اس کو گٹھان لگائی گٹھان لگانے کے بعد ایک کہتا ہے کہ میں نے رائٹ سیڈ کھینچی اور دوسرے نے لیف سیڈ کھینچی ہائے ہائے یا گوست ایک نے کہا کہ میں نے رائٹ سیڈ کھینچی ایک نے کہا کہ میں نے لیف سیڈ کھینچی گلے میں تار ڈال کر تار سے پھندہ دے دیا ماں کے گلے کو کیسا عجیب بیان ہے جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم اس کی دے میں جائیں تو کیا مکان دولت اور کیا نکلے گا اچھا اب ان لڑکوں نے اسی پر اختفاہ نہیں کیا آگے بڑھے اور وہ کام کیا وہ کام کیا کہ جہالت کی انتیاہ ہے عبرت عبرت ہے اور بڑا مطلب کہ اس پر درد ہے آگے کیا ہوا ذرا مزید سنتے ہیں گرنے کے بعد وہ فوت ہوگی اب یہ ایسے ایک ملزم ہیں کہ میں نے آج تک ایسا نہیں دیکھا کہ ماں کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کہ ایک تو قتل کر دیا قتل کرنے کے بعد کنفرم کرنے کے لیے کہ ایسا نہیں ہو کہ زندہ ہو اور یہ ہمارے خلاف الیگیشن کر دے انہوں نے وہی جو استری سے وہ کپڑے استری کر رہے تھی وہ استری اس کے جسم پہ لگائی یا مختلف حصوں پہ اس کو جلایا ہے میں نے پوچھا ان سے میں نے کہا بھئی کیا مقصد تھا تمہارا استری لگانے کا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم چیک کر رہے تھے کہ واقعی فوت ہوگئے یا زندہ ہے دونوں نے اپنا کنفیشنل بیان عدالت کے روب روبی وہاں پہ ریکارڈ کروا دیا ہے بریمانڈ پہ ہے فردر میں اس پہ انویسیگیشن کروں واقعی فوت ہوگئے کہ زندہ ہے جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے مگر تجھ کو اندھا کی یا رنگ و بونے کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تُو نے جو آباد تھے وہ مقام اب ہیں سونے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے یہ اسی عبرت کی جاہ ہے جہاں پر ماں کو گلے میں تارہ ڈال کر اس کو پھندہ دے کر ایک رائش سائٹ سے کھنچتا ہے تو ایک لیپ سائٹ سے کھنچتا ہے اس کی جان نکال دی گئی اب چیک کیا جا رہا ہے کہ اس میں جان باقی ہے نہیں باقی ہمارے اسٹرائیم بھائی بتا رہے تھے کہ جیسے ابھی یہ انسپیکٹر صاحب نے جو بیان دیا کہ وہ کپڑے اس طرح کر رہی تھی تو بچے نے بیان دیا تھا لڑکے نے کہ جس نے قتل کیا نا یہ اپنے اسی بیٹی کے کپڑے اسٹری کر رہی تھی اور اسی جلتی اسٹری سے یہ اپنے اس عورت کے بدن کو داغ رہے کہ یہ زندہ ہے یا یہ زندہ نہیں ہے آپ کو پتہ اس کی عمر کتنی تھی میں نے معلومات حاصل کی اس کی عمر ستر سال تھی ستر سال کی اس کی عمر تھی اور ستر سال کی اس کی عمر کے اندر یہ واقعہ ہو گیا وجہ مکان دولت کہ یہ انتقال کرے گی یہ دنیا سے جائے گی تو ہمیں کو مال ملے گا یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ انسپیکٹر ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہی کچھ واقعہ پشتے جنوب بھی ہوا ہے ہاں یہ ایک واقعہ نہیں ہے پشتے جنوب بھی ہوا ہے بتائیے کہ یہ انسپیکٹر صاحب مزید کیا بیان کر رہے ہیں واقعات ہمارے معاشرے میں کیوں رنما ہو رہے ہیں وہ یہ ہے ایک تو جو حالات واقعات قتل و غارت خون رزگیں ہو رہی ہیں یہ آخری ٹیم آ رہے ہیں قیامت قریب ہے اب کب بھی جب بھی عمر الہی ہوگا قیامت آ جائے گی یہ اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بندہ باپ کو مار دے کوئی بندہ اور اپنی ماں کو مار دے ایسا نہیں ہوتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا لیکن اب ہو رہا ہے اسی طرح سے ایک دو مینے پہلے کی بات ہے اسی علاقے میں ایک واقعہ ایسا ہوا کہ ایک لڑکا ہے اس نے اپنے ماں کے ساتھ مل کے اپنے باپ کو قتل کیا باقیدہ اس نے کولاڑی چھوڑا لیا یہ کیا جب اس کا باپ سو رہا تھا اس پہ کولاڑی کے تین وار کیے گردن پہ گردن جب اس کی کٹ کی وہ مر گیا اس نے اس کے بعد چھوڑی لے کے اس کی گردن کو سیپریٹ کیا دل الگ کر دیا اور سر الگ کر دیا دل اٹھا کے اپنے ملے میں جا کے پھیک دیا اور سر جا کے سائٹ کے علاقے میں جا کے پھیک دیا یہ معاشرے میں ہمارے میں جہلیت لاعلمی اور اس کے بعد غربت یہ بھی اسی کا ایک انصر ہے کہ اب اس نے صرف لالج میں آ کے اپنی ماں کو قتل کر دیا جبکہ ماں اس کی جنت ہے اب آپ غور کیجئے کہ اس طرح قتل کی وارداتیں جاہوں اور اسباب کیا ہیں کچھ بھی تو نہیں مال دولت یہی عزت شہرت اور کیا اسباب ہیں اس طرح کے واقعیات کے پیچھے اور ابھی تو قصہ عبرت والی بات بیان کی کہ ماں اور بیٹے دونوں نے مل کر باپ کو ہی مار دیا اس نے شور کو ہی قتل کر دیا اور لاش کے بھی ٹکڑے کر کے کہاں کہاں پھیک دیئے بنے گا کیا ہمارا ہے اتنی اتنی محشت ہے اوف بہت اچیب حالت ہے جہالت علم دین سے دوری جہاں چاہوں گا کہ آج کی اس واقعے پر ہم کوئی ایسا مطلب کہ اپنی ذات میں کوئی سا نوٹس لیں کوئی اسی نیکی کی دعوت کی اسی کو تحریک چلائیں کوئی اسی دھوم مچائیں کوئی مدلی ماحول کی کوئی اسی ہم دھوم مچائیں کہ مطلب ہم یہ واقعے کو کچھ کریں کوئی تربیت کریں کوئی اسی ذہن سازی کریں کوئی کچھ کریں مطلب کیا اسی طرح مطلب کہ باپ اور ماں کا قتل ہوتا رہے گا ہمارے معاشرے میں خود یہ انسپیکٹر آپ کو بتائیں گے یہ ان کا نظریہ ہے دیکھیں ہم تو انٹرویو لیتے ہیں ہم ایک خبر بلتی ہے ہم مطالقہ فرد کے پاس جاتے ہیں وہ جو تاثرات ہمیں دیتے ہیں ہم وہ لیتے ہیں اور ہم آپ کو یہ آنر کر دیتے ہیں اور ہم اس پر سے عبرت کے مدنی پھول لینے کی کوشش کرتے ہیں صریف اتنا چپا نہیں ہوتا واقعہ ہوتا لیکن ان واقعات میں لوگ سنسنی سی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں لیکن ہم اس کے اندر سے عبرت لیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ آپ کو بتایا جائے دکھایا جائے تو ہم اس کی روک تھام کی کوشش کریں ہم کرکٹر سائز کی طرف جانے کے بجائے اور صریف مطلب کے تفسرہ کرنے کے بجائے ہم آئیں اس طرف کہ جس کی وجہ سے یہ روکا جا سکتا ہے انسپیکٹر سب کیا کہتے ہیں کہ آخر اس کے سبب کیا ہیں سنتے چلیں ہمارے معاشرے میں لوگ دین سے دور ہیں کلمہ تک ان لوگوں کو نہیں آتا دین سے کتنی دوری ہے دین سے کتنی ناشنائی ہے اگر دین کو سمجھتا ہوتا ماں باپ کے اطرام کو سمجھتا ہوتا قرآن مجید پڑا ہوتا اور دین کے قریب ہوتا تو یہ ایسا کبھی بھی یہ نہیں کرتا معاشرے میں صدار اسی طرح آ سکتا ہے کہ آپ دین کے قریب جائیں اور دین صحیح طریقے سے سمجھے قرآن مجید کی روشنی میں دین کو سمجھے تو آپ کے معاشرے میں اصلاح ہوگی ورنہ اسی طرح تباہ و بربادیاں ہو رہی ہیں جیسے ایسے ہوتے رہیں گی یہ جو بیان کر گئے ظاہر ہے کہ آپ بھی اس کو درستی کہیں گے کہ دین سے دوری قرآن مجید سے دوری حکام الہی سے دوری بے باقی جہالت دولت کی فراوانی کی حوث مال کی حوث اس طرح کی حوث جو اس طرح کے واقعیات پر بندے کو اُبھارتی ہے آئی اپ میں آپ کو اس طرف لے کے چلتا ہوں کہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ یہ کام کیا ظاہر ہے کہ ہم نے ان کے چہرے اور ان کے وجود کو چھپایا ہے پردہ ڈالا ہے ایک سمجھے کہ بلر کیا ہوا ہے ہم نے اس کو تاکہ ہم ان کی نہ دکھائیں ہم نے نام بھی آپ کو نہیں بتایا شہر بھی نہیں بتایا ہم نے مطلب حتی الامکان ہم نے جتنی میکسیمم پہچان تھی جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم نے وہ چھپائی ہمارا مقصد کسی کا نام یا پہچان ڈیکلیر کرنا نہیں ہم تو واقعی اور اس کے پیچھے عبرت واقعی اور اس کے پیچھے عبرت یہی ہمارا مقصد ہے یہی ہماری خبر کا مقصد ہوتا ہے کہ ہم اسے عبرت لیں اور اب دیکھیں کہ وہ کیا ہم ایسا اٹیم کریں وہ ایسا کیا ہم اقدامات کریں کہ جس سے یہ واقعیات نہ ہو آئیے اب ان کے بھی سن لیں وہ کیا کہتے ہیں ہمارے مدی چلے کے ستائے ہیں وہ ان تک بھی پہنچے جن پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اپنی ماں کو ماما اور بھانجا جو دو تھے انہوں نے قتل کیا آئیے میں ان کے آپ کو باتیں سناتا ہوں والدہ کو مارا ہے میں جگہ کے چکر میں جگہ مجھے چاہیتی ہم دونوں نے پوری پلیننگ بنائی تھی یہ اتواع اتواع کو میباس آتا تھا اور اس کو میں نے بولا بھائی دونوں مل کے یہ کرتے ہیں اور تمہیں بھی حصہ دوں گا آدھا حصہ نہیں تو اگر جگہ بھی لے لیں گے دونوں رہیں گے ساتھی اور ان کو مارتے ہیں ماں کو پھر ہم لوگ تار مار لائے تو ماں کا گلہ دبایا گلہ دبا کے مارا ماں کو ہم لوگ مارا تو پھر ہم لوگ یہ چلا گیا ہم واپس بیج جائے پھر میں نے رسیداروں کو فون کیا رسیداروں کو فون کر کے تو میں نے بولا اسے والا بیمار ہو گی اور یہ والا کی ربیت بہت سیریس ہے اور اسے گھر والے آئے تو گھر والے آئے دیکھنے لگے انہوں نے گئی گلے میں نہیں دیکھا نشان موسان پڑے پھر بعد میں کب وہ نیلایا اس میں معلوم پڑ گیا ان کا گلہ دبایا پھر ملے میں ایک لائیے انہوں نے بات کی تو یہاں پھر لے کے یہاں تفشیط کی تو پھر ہم لوگ نے یہ چیز کو مانا پھر یہ بھی پکڑا گیا اس چیز میں اس سے کر رہی تھی تو میرے بانجے پھر پھلا اس سے لگا کے چیک کرتے زندہ ہے پھر اس میں پیٹ میں اس سے لگائی تھی ایک دو بار کون سوار تھا کچھ سمجھ نہیں آجی تھی کیا کرنا یہ زیر میں اس کو مارنا ہے میرا دل یہ کہہ رہا تھا یہ جگہ والدہ نہیں ہوگی تو جگہ بیچ کے پنجاب چلا جاؤں گا وہاں پر اپنی جگہ لے لوں گا میرا مامو ہے اور میں اس کے پاس آیا تھا اتوار والے دن میرے کو اس نے بولا کہ میرے کو جو ہے نت میری والدہ تنگ کر رہی ہے اور میں گاؤں جاؤں گا یہ جگہ بیچ کے تو جب تلک میری والدہ زندہ میں جگہ نہیں بیچ سکتا ہوں اس کو مار دیتے ہیں پھر اس کے بعد جگہ میری ہو جائے گی تو اس میں سے تیرے کو آدھا حصہ دوں گا اس نے میرے کو یہ لالج دی اور پھر میں نے اس کے ساتھ دیا بکایا جو ہے نمکان بھائیوں نے بھی بھائی نے اس کے نام کر دیا تھا سارے جب تلک کہ اس کی والدہ زندہ ہے یہ نہیں بیچ سکتا اس طریقے لگائی تھی تھوڑی سی میں نے ادھر اس طریقے لگا کے چیک کیا تھا کہ یہ زندہ ہے کہ نہیں ہائے 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 اب یہ تو ایک واقعہ جس کا ہم نے یہ سارا وہ جس کو آپ انٹرویو کہیں یا جو بھی کہیں ہم نے لیا آپ کو دکھایا چاہیں یہ تنے سارے واقعہ جو ہو رہے ہیں جائدات کے تنازے میں بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا یہ واقعہ لگے سنگ دل بیٹے کے ہاتھوں ماں قتل بہن زخمی اور ایک جیسے آپ نے سنا کہ وہ غیرت کے نام پر اس نے قتل کر دیا اپنے اس کو ماں اور چار بہنیں کیوں کہ اس کو شکت تھا کہ ان کے مطلب کے کسی سے ناجائز تعلق آ دیں نشاور شیخ لائی اور مار دیا اب آپ بتائیے یہ اس طرح کیسے چلے گا کام کہ غیرت کے نام پر کیا یہ مطلب قتل کرنا خود بے غیرتی ہے قتل کرنا کون سی غیرت ہے وہ بھی ماں بہنوں کو قتل کر دینا ان کے اوپر شک کرنا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی ایسے میٹے رہے ہیں قتل کرنے کی کس کو اجازت ہے اصل میں غصہ ایک عجیب و غریب سی ایک چیز ہے یعنی قتل انسان کیوں کرتا ہے اس کے کچھ اسباب میرے پاس تھے اگر اسباب پر آپ غور کریں گے تو بہت سارے معاملات واضح ہو جائیں گے بندہ قتل کرتا کیوں ہے ایک سبب تو یہ ہوتا ہے کہ مقصد کے حصول میں ناکامی پر ایک شدید غم اس کو لگتا ہے جیسے محبت جو بعضوں کا ناکامی ہو جاتی ہے تو وہ شادی نہیں ہو پاتی تو اب جو بھی رکاوٹ اس سلسل میں بنتا ہے وہ اس کو قتل کرنے میں تیار ہو جاتا ہے یعنی کہ مقصد کے حصول میں ناکامی پر ایک شدید غم کی کیفت پیدا ہوتی ہے وہ غم جو ہے وہ غصے کی صورت میں آتا ہے اور پھر وہ قتل کر دیتا ہے حتیٰ کہ جس سے کوئی شادی کرنی ہوتی اسے محبت کر رہا ہوتا ہے اگر وہ بھی منا کر دیتی ہے تو اس کو بھی قدر کر دے گا اچھا خودکشی کے بھی اس طرح کے کئی اسواب ہوتے ہیں دیکھیں یہاں میرا موضوع یہ قتل ہے تو ہر انسان یہ غور کرے کہ یہ نہیں ہے جس نے قتل کیا وہ کوئی پہلے سے سوچ کر بیٹھا تھا یعنی اس کو بچپن سے اس کا ذہن تھا کہ میں بڑا کر قتل کروں گا ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بڑا کر قتل کروں گا میں قاتل بنوں گا میں یہ ڈاکو بنوں گا میں یہ بنوں گا میں وہ بنوں گا مگر تربیت نہیں ہے نامارے ہیں تو اب جتنے سن رہے ہیں اب غور کیجئے کہ اس طرح کی جو محبتوں میں ناکامی ہوتی ہے مقصد میں ناکامی ہوتی ہے کوئی چیز لینا چاہتا ہے پلوٹ لینا چاہتا ہے کوئی جہادت لینا چاہتا ہے وہ نہیں مل رہا ہوتا کوئی اور رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو قتل کر دیتا ہے یعنی جو اس کے مقصد کے پورا کرنے میں رکاوٹ بنتا ہے حائل ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس کو ہٹا دو یہ ہٹے گا تو ہی میرا گزارہ ہوگا کیا گزارہ ہوگا اتنی تکلیف دینے کے بعد آپ سمجھتے کہ بچ جائیں گے کیونکہ قتل میں ایک ایزار آسانی بھی تو ہے نا تکلیف دین آپ گھوڑ گئی ہے روح نکلی تب نکلی لیکن روح نکلنے سے پہلے اس کی ماں کو تکلیف کتنی ہوئی ہوگی ہے آپ کو زور سے کوئی گلہ دماتا ہے ہاتھ دماتا ہے چیک نکل جاتی ہے یہ جب دو لڑکوں نے ستر سال کی عورت کی جب دو طرف سے مطلب کہ الیکٹر کا تار کھیچا ہوگا اس بیچاری کی حالت کیا ہوئی ہوگی جب اس کے بدن کو اگر روح بھی نکل گئی تب بھی اگر اس کے بدن کو جو گھرم اس طرح لگائی ہوگی تو روایتوں میں آتا ہے کہ زندوں سے زیادہ مردوں کو تکلیف ہوتی ہے ان کو تو غسل دینے گئی بھی آسانی کی ہمیں تربیہ دی گئی ہے کہ مردے کو غسل آسانی سے دو ان کو تکلیف نہ ہو اتنی تکلیف حضرت مجاہد کا فرمان ہے کہ دو زخیوں پر خارش مشلط کر دی جائے گی وہ اس قدر خارش کریں گے کہ ان کے چمڑے اتر کر گوشت اور ہڈیاں ظاہر ہو جائیں گی پھر آواز دی جائے گی کیا تمہیں اس کی تکلیف ہوتی ہے وہ جواب دیں گے ہاں تو جواب آئے گا یہ اس کا بدلہ ہے جو تم مومنوں کو تکلیف دیتے تھے قتل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء میں بڑا واضح ارشاد عطا فرمایا اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان موجھ کر قتل کرے تو اس کا ٹھکانہ جہنب ہے کہ مدت تو اس میں رہے گا اور اللہ نے اس پر غضب کیا اور اس پر لانت کی اور اس کے لئے تیار رکھا بڑا عذاب یعنی یہ جو میں نے آپ کو جو قرآن پاک کا یہ جو حکم بیان کیا اس سے جو مدنی پھول ملتے ہیں وہ یہ کہ جان موجھ کر مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے ایسے آدمی کا ٹھکانہ جہنم ہے اگر مسلمان کو اس کے مسلمان ہونے کی بنا پر قتل کیا یا حلال سمت کے قتل کیا تو قاتل ہمیشہ جہنم میں رہے گا وانا مدت دراز تک جہنم میں رہنے کا مستحق ہے ایسے شخص پر اللہ تبارک و تعالی غضب ناقب ہوتا ہے غضب فرماتا ہے قتل کرنے والے پر اللہ کی لانت ہوتی ہے یعنی وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے ایسا شد بہت بڑے عذاب کا مستحق ہوتا ہے اب تھنڈے دیسے میرے پیارے سبھائے غور فرمائے کہ اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اور غصے کی آگ میں لال پی لے ہو کر قتل کر دینا اور اللہ کی لانت اور غضب اور عذاب کا مستحق ہونا اچھا ہے یا خدا اور رسول کی خوشنودی کے لیے غصے کو پی کر ان عذابوں سے بچنا بہتر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں کے درمیان سب سے پہلے جس چیز کا فیصلہ کیا جائے گا وہ خون کے بارے میں ہوگا نحق خون بہانے کو ہم نے کیا سمجھا ایک تو یہ ہمارے معاشرے میں دیکھ لی چلتے پھرتے قتل و غرط گری آپ کو روزانہ لاشوں کی خبریں ملیں گے یہ مار دیا یہ مار دیا یہ مار دیا یہ مار دیا یہ قتل یہ قتل یہ قتل قتل نحق کا عذاب برداشت کیسے کیا جائے گا حدیث پاک میں دنیا کا فنا ہو جانا دنیا کا فنا ہو جانا اللہ کے نزدیک ایک مسلمان کو قتل کرنے سے زیادہ حقیر ہے اب اس حدیث پاک پر غور کیجئے کہ قتل کو کس قدر شدید گناہ قرار دیا ہے کہ ایک مسلمان کو قتل کرنا ایک طرف اور پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دینا ایک طرف تو پوری انسانیت کو تباہ و برباد کر دینا ایک طرف وہ تو قتل مسلم زیادہ شدید ہے اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ آسمان زمین چرین پرین فصلے موسم سورت چاند ستارے یہ سب اللہ تعالی نے انسان کے لئے پیدا فرمائیں تاکہ وہ ان کے ذریعے اللہ کی پیچان معرفت حاصل کریں اور اسی انسان کو قتل کر دیا جائے تو سخت عذابِ قرآن میں اس کی سخت وعیدیں ہیں حدیثوں میں اس کی سخت وعیدیں ہیں اس کے سخت احکام ہیں کہ جان بوچکل قتل کرنا سخت حرام اور کفر و شرق کے بعد سب سے بارا گناہ ہیں کسی کو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرنا یا حلال سمجھتے ہوئے قتل کرنا کفر ہے ایسا آدمی ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور کبھی جنت میں داخل نہ ہوگا قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم رہے گا یعنی جب کسی نے اپنے موریس کو قتل کیا ہو تو اس کو ترکے سے حصہ نہیں ملے گا تو یہ اس قدر قتل کی مضمت ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر ماں باپ کو تو بھائی نے بھینوں کو قتل کر دیا ماں کو قتل کر دیا ماں نے اپنے بچوں قتل کر دیا بھوک اور اس کے کسی بھی بدلامی کے خوف سے مزاق سمجھا ہوا ہے ہم نے قتلوں کو دھرا دھرد جس کو دے کو قتل کیے جائے گا جس کو دے کو قتل کیے جائے گا باپ تنگی میں پریشانی میں بیوی کو بھی مار دیا بچوں کو بھی مار دیا خود بھی خودکشی کر لی یعنی قتل کا قتل ناحق کا بھی حرام گناہ اور حرام کام اور خودکشی کر لی یہ بھی حرام کیا جواب دیں گے مرنے کے بعد دنیا کی ان تکلیف وہ کو ٹھیک ہے تکلیف ہیں مگر قتل کر دینے کے بعد کونسی آسانی ہو گئی اور کسی کو قتل کر دینے کی کس نے اجازت دے دی خودکشی کر لینے کی کس نے اجازت دے دی اگر جہاں غربت مفلیسی پریشانی تنگی قہت کی وجہ سے لوگ لوگ اس طرح کا واقعہ کر رہے ہیں تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے جن کو نوازہ ہے ان کو میدان عمل میں آنا چاہیے وہ دیکھیں کس طرح ہم ایک گھر کی غربت دور کریں آپ کسی ایک گھر کو لے لیں آپ خود لے لیں اللہ تعالیٰ نے بہت سو کو بہت نوازہ ہے آپ اپنا مال کا اپنے خزانوں کا مو کھولیں اور مطلب کہ غربت واقعی غربت ہے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے اناج کے لیے پیسہ نہیں ہے کتنی پریشانی ہے تو ہر شخص اگر اپنی ذمہ داری پوری کرے انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا اور ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری ہوں گی اگر صرف ہر شخص جو اہل سروت ہے اپنے ہی خاندان کو سنبھال لے اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لے تو عموماً ایک خاندان اور رشتہ داروں کہ ایک قبیل کمبے کے اندر دو تین چار ایک دو تین ایسے مضبوط لوگ ہوتے ہیں جو اگر اپنے صرف خاندان اور رشتہ داروں ہی کو سنبھالنا شروع کر دیں اخلاص کے ساتھ پرہزگاری کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے تو ان چیزوں پر ان چیزوں کو روکا جا سکتا ہے مجھے کورس کہی جا رہی ہے پہلے چلے کورس لے لیتے ہیں السلام علیکم حاجی صاحب وعلیکم الصلاة ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں جانا اپنے آپ کے سلسلے میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس کی سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے جو سکول میں ہوتے ہیں وہ سکول میں تعلیم ہی دولت کے حوالے سے دی جاتی ہے کہ جادہ سے زیادہ دولت حاصل کی جائے اگر یہ ہو کہ ہم وہاں پر ان کو سیچوٹی سے سمجھائیں تو انشاءاللہ یہ مسائل حال سے ہو سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم الصلاة ورحمت اللہ وبرکاتہ تعلیمی ادارے میڈیا میں کہتا ہوں معاشرے کا ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کریں نیکی کی دعوت دینے کا اور برائی سے منع کرنے کا امرم بالمعروب ونہیون عنی المنکر اگر یہ جذبہ اللہ کی رحمت سے ہم کو نصیب ہو گیا اور ہم نے اپنے گلی میں محلے میں بچوں کو بڑوں کو ہر ایک کو حسب مرتبہ نیکی کی دعوت دینے شروع کی برائی سے منع کرنا شروع کیا اسلام اور شریعت کے احکام بیان کرنے شروع کیے ماں باپ کی حق کیا ہیں ماں بیوی کی حق کیا ہیں اولاد کی حقوق کیا ہیں ہر ایک کو سقی معینوں میں اس کی صحیح تفسیر اور تشریح کے ساتھ اگر ہم نے وضاحت کی قرآن مجید کی تلاوت اور دیگر چیزوں کو لیا ابھی دعوت اسلامی کے مدلی ماحول کو دیکھ لیجئے آپ اپنے بچوں کو مطلب عاشقہ نے رسول کی صحبہ میں ڈال دیجئے دیکھیں دعوت اسلامی کا مدلی ماحول یہ دعوت اسلامی کا مدلی ماحول آپ دیکھئے اگر آپ کے بچے مدست المدینہ میں جامعہ المدینہ میں مدست المدینہ میں اب اس طرح کے جو آپ دیکھیں اگر آپ کے آنے والی نسل اگر اس سانچے میں ڈھلے گی اس ماحول میں ڈھلے گی جو آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو ایک اچھا راستہ بتانے میں ایک عمدہ راستہ بتانے میں قرآن و حدیث کے مطابق تعلیم و تربیت کے مطابق ان کو راستہ بتانے کامیاب ہو جائیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس راستے پر چلنے والے سر پر امامہ سر پر چادر چہرے پر داڑی قرآن کی تلاوت حدیثوں کا پرنا اور علم دین اور علم دنیا اندار الودینہ کے ذریعے بھی حاصل کر کے اچھے انداز سے اس انداز پر چلنے کے لیے اگر کوئی اپنے آپ کو چلاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ کل اس معاشرے کے اندر قتل و غارت گریہ کریں گے نہیں بلکہ نیکی کی دعویٰ دینے والے بنیں گے اب آج سے بنیاد ڈالیں ابھی سے ڈالیں تبدیلی لائیں جو ہمارے سلسلے کی بنیاد ہوتی ہے تبدیلی لانی ہے تبدیلی کیسے آئے گی سمجھے کہ صرف تبدیلی آجائے گی آپ کا افسوس کر لینے صرف تبدیلی آجائے گی نہیں آپ اور ہم اپنے گھر سے تبدیلی لائیں اپنے گھر کے ماحول کا حصہ بنائیں کہ مدینہ مدینہ ہو جائے انشاءاللہ بہت اچھا ہو جائے دعوت اسلامی نے آپ کو ایک ماحول دے دیا ہے اللہ تعالی ہمارے امیر سنت کو سلامت رکھے یقین مانی اس امت پر ان کا حسان ہے انہوں نے اتنی عظیم اور پیاری تحریک اور اتنی مطلب کے پیارے اصولوں کے ساتھ مدنی انعامات لے لیجئے بہتر مدنی انعامات کو لے لیجئے اتنے پیارے اصولوں کے ساتھ پھر مدنی کافلوں کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے کے طریقے کے ساتھ جامعہ المدینہ کے ذریعے عالم بنانے کے مدست مدینہ کے ذریعے قرآن کی تعلیم سکھنے کے دار المدینہ کے ذریعے دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم کو شریعت کے مطابق حاصل کرنے کے لیے پھر اپنے حلیے کو مدنی حلیہ اور سنت کے مطابق ڈھالتے ہوئے آپ کیا نہیں لگتا کہ یہ اجتماع یہ نیکی کی دعوت یہ درس و بیان اور یہ اللہو اللہو کی صدایں اور رکت انگیز دعائیں اور یہ رمضان اعتقاف اور یہ تلاوت اور درس و بیانات یہ وہ مطلب کے مدنی پھول ہیں کہ جس کے سانچے میں ڈھل کر اپنی کاروبار اور اپنی گھرے لو زندگی گزارنے والا اللہ کی رحمت سے اس طرح مطلب کہ مار نہیں کھائے گا ٹھوکر نہیں کھائے گا چوٹ نہیں کھائے گا اللہ نے چاہتا تو وہ جنت کے راستے پر چلے گا اور کل سنائیے محمد اضنان افتاریات کرو ملتان سے آئی صاحب کی بارگمہ کرنی تھی جو واقع ہے ابھی آئی صاحب نے بیان کیا خدا کی قسم روہ روہ کا اپ اٹھا ہے ایسے واقعات سن کے دل بالکل جو ہے نا ذہن بالکل بھی کام نہیں کر رہا جائے گا جیسے کہ واقعات یہ ہو رہے ہیں کیا بنے گا ہمارے معاشرے کا اللہ پاک ہم سب کو عجیب سے معاشرے سے بچنے کے توفیق اطاف کرنا السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد آسم اتاری ارس کر رہا ہوں بحولپور پنجاب سے حنی صاحب جو آج واقعہ سنا خدا کی قسم مفسوت ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ ہو رہا ہے رونے کو دل کر رہا ہے میری آنکھوں میں آسو آگئے کہ یہ لوگ ہیں جنر پہ ماں کو مار ڈالا افسوس ہے یہ خدا کی قسم ان پر افسوس ہو رہا ہے کیا کہ لوگ ہیں اپنی جنت پہ قربان کر دیا ان لوگوں نے ان کو شرم نہیں آئی کس ہاتھوں سے جس ہاتھ نے چلنا سکھایا ان ہاتھوں کو پکڑ انہی ہاتھوں سے پہ ماں کو مار ڈالا بس اللہ تعالی ہم ہمارے حال پر رحم کرے بس ان پر افسوس وغیرہ جو بھی آپ کی کیفیات ہیں حقیقت یہ ہے کہ یہ ہوا کیوں یہ ہوتا کیوں ہیں اور آئندہ ایسا نہ ہو ہم اس کے لئے کیا کر رہے ہیں نیکی کی دعوت دیجئے مدنی کافلوں میں سفر کیجئے جب دل سے دنیا کی محبت نکلے گی دل سے مال کی محبت نکلے گی یعنی جو قتل کے اسباب میں نے کتابوں میں پڑھے نا جو بھی اسباب کتابوں میں پڑھے ہیں یعنی یوں سمجھئے کہ بہت سارے اسباب میرے کتابوں میں پڑھے ہیں اگر ان سب اسباب کو تین لفظوں میں بیان کرو نا تو تین لفظ بنتے ہیں زن زر اور زمین یعنی عورت دولت اور جائدات عموماً ان میں یہ گھراوہ ہوتا ہے اب اس پہ غصہ آنا حسد آنا تقبر آنا غرور آنا لالچ آنا ہرس آنا یہ بہت ساری لیکن سب کے پیچھے یہ تین چیزیں کار فرما ہوتی ہیں اگر ہم نکی کی دعوت عام کریں گے مدنی کافلوں میں سفر کریں گے اور کوشش کہیں گے کہ ایسے واقعات نہ ہو تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہماری سوچے مدنی سوچ بن جائے یعنی اس وقت ہماری سوچوں کو گسل کی ضرورت ہے گسلِ ذہنیت چاہیے گسلِ ذہنیت ہماری سوچوں کو گسل مل جائے ہمارا پورا وہ وجود سنتوں کے سانچے میں ڈھل جائے انشاءاللہ تعالی سب بہتر اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا آپ کوشش کریں سب کو دعوت اسلامی کے مدنی معخول کے قریب کریں انہیں امیر علیہ السنت کا حضور گوسل پاک کا مرید بنائیے اور دعوت اسلامی کے دامن میں چھپا دیجئے اجتماع میں شرکت کیجئے سستی مت کیجئے اس معاشرے میں آنے والی جو اس وقت برائیاں اور تباہیاں ہیں اداسی ہے مایوس ہی نہیں ہے نیکی کی دعوت عام کیجئے برائی سے منع کرنا عام کیجئے درس و بیان عام کیجئے انشاءاللہ تبدیلی ملے گی لاکھوں تبدیل ہو چکے نا احسانیہ تبدیل نہیں ہوئے لاکھوں تبدیل ہو چکے اور تبدیل ہو رہے ہیں کام ہو رہا ہے نتیجہ مل رہا ہے آپ جار مشین روک دیں گے پروڈیکشن روک جائے گے مشین چلتی رہے گی پروڈیکشن آتی رہے گی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئندہ دیگر سسلوں کے ساتھ حاضری دیں گے آپ کے پاس اگر عبرتنا خبروں میں سے کوئی خبر اور کوئی ایسی ویڈیو ہوں مناظر ہوں اگر آپ اس سسلے کے مطالق اپنے تاثرات دینا چاہتے ہیں نیکی کی دعوت کے لئے اپنے آپ کو متنی کافلوں میں پیش کرنے کی نیت کرتے ہیں سنتوں کے سانچے میں ڈھل کر دوسروں کو سنتوں کے سانچے میں ڈھالنے کی اگر آپ نیت کرتے ہیں تو آئیے کسی پر کہنے کے بجائے آئیے ہم معاشرے کے اندر نیکی کی دعوت عام کر کے برائی سے روکر تبدیلی لانے کی کوشش کریں جسے ہمیں امیر علی سنت نے کیا اور ہم نے دیکھا اللہ عمل کی تحفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی الامین صل اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علیہ وسلم جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہے تماشا نہیں ہے اے خاصا اے خاصا میرسل وقت دعا ہے امت پھر تیری آیا کے جب وقت پڑا کے اے خاصا اے خاصا میرسل وقت دعا ہے امت پھر تیری آیا کے جب وقت پڑا کے اے خاصا اے خاصا میرسل وقت دعا ہے اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عزوجل بطان لوگ نصور یعنی بہت کھاتا ہے یہ جائز ہے یا نا جائز ہے یہ بولتے ہیں اس کو کھاتے نہیں ہیں بہت بری بدبو ہوتی ہے اور ایسی صورت میں کہ جب موں میں بدبو ہو اللہ کا نام لینا بھی منائے مسجد میں جانا حرام ہے مسجد الحرام میں یہ بدبودار مو لے کر جائیں گے آپ توبہ توبہ بپا یہ بھی مشہور ہے کہ عقل بڑھتی ہے نصور کھانے سے اس کے عادل نکال دو یار نہ سگریٹ اپنے کو چاہیے نہ یہ تباکو چاہیے نہ نصور چاہیے سب کا بائی کٹ کر دو اس کو ایک دو تین کر دو ایک تین طلاق دے دو ہم کو نصور نہیں مانگتا ہے جو ہم کو اللہ تعالی کے ذکر سے رکتا ہے جو ہم کو درود و سلام نہیں پڑھنے دیتا ہے اس وقت نصور ہم کو نہیں چاہیے دیکھئے مدنی مذاکرہ آج مدینہ منورہ میں رات آٹھ بجے اور پاکستان میں رات دس بجے مدنی چینل پر مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ نے جو اللہ سے ملا دیتے